ہمیں حضرتِ سلیمان علیہ السلام کی قدمت میں حاضر ہوئے کون سلیمان علیہ السلام وہ اللہ کے عظیم نبی اور پیغمبر ہیں جن کو اللہ تعالی نے پوری روی زمین کا حاکم بنا کر پیدا کیا آپ کو ایسا بادشاہ بنایا ایسا بادشاہ رب نے بنایا کہ آج تک کوئی ویسا بادشاہ پیدا نہ ہوا پوری دنیا پر حکومت کرنے بارے حضرتِ سلیمان علیہ السلام دعا کرتے مولا مجھے ایسا بادشاہ بنا دیتے ایسا حاکم بنا مجھ سے پہلے کسی کی ایسی حکومت نہ ہو میرے باد کسی کی ایسی حکومت نہ ہو مولا میں چاہتا ہوں میری بادشاہت کا شہرہ ہر جانب نظر آئے ہر جانب صرف میری بادشاہت ہو جب ہی لئے ہمیں حاضر ہوئے عرض کرتے اے اللہ کے پیغمبر اللہ تعالی نے آپ کے لئے کچھ چیزیں بھیجی کہا کیا ہے کہا تین چیزیں ہیں رب نے کہا ہے میرے پیغمبر کو جو پسند ہو اسے دے دینا باقی دو چیزیں لے کر آ جانا حضرتِ سلیمان نے کہا بتاؤ وہ کیا چیزیں ہیں حضرتِ جبریلِ امین نے سب سے پہلے شہرت کو نکالا اور نکال کر حضرتِ سلیمان کے سامنے پیش کر دیا کہا یہ شہرت ہے آپ چاہے تو اسے لے لیں حضرتِ سلیمان نے کہا دوسری بات کیا ہے آپ نے دولت کو نکالا حضرتِ جبریلِ امین نے آپ کے سامنے دولت کو رکھا کہا یہ دولت ہے آپ چاہے تو اسے لے لیں حضرتِ سلیمان نے کہا تیسری بات کیا ہے حضرتِ جبریلِ امین علیہ السلام ہے وہاں پر علم کو نکال کر رکھتے ہیں فرماتے آئے اللہ کے پیغمبر یہ تیسری چیز علم ہے اگر آپ چاہے تو اسے لے لیں حضرتِ سلیمان نے کہا مجھے علم چاہیے علم چاہیے علم چاہیے اتنا سننا تھا اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرتے ہیں اے میرے پربردگار مجھے دولت نہیں چاہیے بادشاہد نہیں چاہیے شہرت نہیں چاہیے مولا مجھے علم چاہیے تو مجھے علم کی دولت سے مالا مال کر دے حضرت جبریل نے علم کی دولت حضرت سلیمان کو دیا کہا اے دولت چل میرے ساتھ اے شہرت چل میرے ساتھ حضرت سلیمان علیہ السلام دل کی علم کی دولت دے کر خوش ہے مالا مال ہے ادھر دولت اور شہرت کو حضرت جبریل کا حکم مل رہا ہے میرے ساتھ چلو اب یہاں تمہارا کام نہیں ہے جو حضرت سلیمان کو چاہیے تھا انہوں نے وہ لے لیا وہاں پر دولت نے طلب کر کہا شہرت نے طلب کر کہا اے جبریل امی تم سے رب نے کہا تھا میرا پیغمبر جھولے اسے دے دینا باقی چیزیں لے آنا لیکن اسی رب نے کہا تھا اے دولت اے شہرت اگر میرا پیغمبر علم آگے تو وہیں دھیر جانا کیونکہ چاہاں جہاں علم ہوگا وہیں وہیں شہرت جائے گی چاہاں جہاں علم ہوگا وہیں وہیں دولت جائے گی حضرت جبریل نے علم کے ساتھ دولت کو شہرت کو بادشاہت کو عظمت کو ساری چیزوں کو حضرت سلیمان کے تدموں میں ڈال لیا اور دنیا والوں کو یہ ذہن دے دیا اے دنیا والوں علم ہے تو سب کچھ ہے علم نہیں ہے تو ہمارا معاشرہ اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رضالت حسنکِ عالی حضرت علماءِ اہلِ سنت اللہ کا عطیق رضا نحیمی ساتھ دولا نعرہ تکبیر نحاظہ معاشرے سے ناچ گانہ غرافات رسم و رباس کی بنیاد پر ہونے والی نوٹنگیوں کو ختم کرنے کے لئے سب سے پہلے تمہیں علم حاصل کرنا ہوگا سب سے پہلے تمہیں اپنی صلاح کرنی ہوگی سب سے پہلے تمہیں سب کو صدار نہ ہوگا آج برے صغیر میں مسلمان پچھتر فیصد ایسے ہیں جو صرف ایک ڈالر روز کماتے ہیں صرف ایک ڈالر اس ایک ڈالر میں اپنا خرچ موبائل کا خرچ نیٹ کا خرچ بیوی کے میک اپ کا سامان بچے کی پربلش کا سامان لالا بیمار ہو گیا تو اس کی دوا وہوں نے فرمائش کر دی تو اس کی فرمائش بچوں کے سکول کی فیص ساری چیزیں دینی ہے مسلمان پریشان نہیں ہوگا تو بہن ہوگا ایک ڈالر کمانے والا پچھتر فیصدی مسلمان اتنے سارے اخراجات کو قیدے پورا کر سکتا ہے معاشرے میں کنداشی ہے تو کس گلیات پر حیطل نے کبھی غور نہیں کیا صرف پندرہ فیصد مسلمان ایسے ہیں جو روزانہ دو ڈالر کماتے ہیں پرے صغیر کی بات کر رہا ہوں ہندوستان پاکستان بلہ دیش لنکا ان ملکوں میں مسلمان صرف پندرہ فیصد ایسے ہیں جو روزانہ دو ڈالر کماتے ہیں پاچ فیصدی مسلمان پاچ ڈالر کمانے والے ہیں اور تین فیصدی مسلمان پاچ ڈالر سے زیادہ دو فیصدی مسلمان ایسے پائے جاتے ہیں جو اتنی دولت کماتے ہیں انہیں خود نہیں معلوم اب آپ اندازہ لگاؤ اکثریت کس جانب ہے تلاشی کی جانب ہے محتاجی کی جانب ہے پیروزکاری کی جانب ہے پچھاتر فیصدی مسلمان روزانہ ایک دولت کماتا ہے ایک در کرانے والا مسلمان روزانہ آخر اپنے بچوں کی پربنش کیسے کر سکتا ہے انہیں اچھی تعلیم عالی تعلیم عالی خلاف عالی چیزیں اور فیمیلٹیس کرسے دے سکتا ہے اگر یہ ساری چیزیں ہیں تو ادم عرم کے بریاد پر ہیں اگر تم چاہتے ہو معاشرے میں صدار پیدا ہو تم چاہتے ہو تم زیادہ کماؤ تو کچھ مت کرو خود کرو اور اپنی اولادوں کو اتنا پڑھاؤ اتنا پڑھاؤ کہ جب وہ قلم چلائے تو قلم کی نوک سے فیصلے ہوتے نظر آئے جب وہ زبان کھولے تو معاشرہ تشکیل پاتا ہوا نظر آئے جب وہ گن گن آئے تو ذکر مصطفیٰ کی صدایں نظر آئے اور جب جب وہ کہیں جائے تو طولت ان کے قدموں میں نظر آتی ہوئی نظر آئے اس لیے یہ علم ان کے پاس ہوگا جب رب کا وعدہ ہے عزت ان کے ساتھ ہوگی شہرت ان کے ساتھ ہوگی مرتبہ مقام مچھائی گلنگی ساری چیزیں ان کے ساتھ ہوگی لہٰذا میرا یہی پیغام ہے تم غبلت میں مت جیو اپنی اولادوں کو عالی تعلیم بارا بناؤ اپنی اولادوں کو پہتر جو کہ شنگل آؤ اپنی اولادوں کو پہتر کول ہے پہترین یونیورسٹیز دو اپنے پیسوں کو اس طرح ناجکانوں میں خرج مت کرو ایک باجے پر ایک بیجے پر ایک بینڈ باجے پر پچاس ہزار تم خرج کر دیتے ہو بھائی پچاس ہزار اگر تم نے اپنے پچے کے مستقبل کو سمارنے میں خرج کیا ہوتا اپنے پچے کو داکٹر انجینئر پروپیسر بقیر یا لکچران بنانے میں خرج کیا ہوتا تمہاری اولاد تمہیں دعائے دیتی نظر آتی میرا باپ احنت و مشکت پسینے کی کمائی سے مجھے داکٹر بنا کر گیا ہے کچھ نہیں کر رہا ہو صرف دوائیاں دکھ رہا ہو ہزاروں روپائے کمائے رہا ہو تمہارا بیٹا اگر انجینئر ہوتا تمہیں دعائیں دیتا میرے باپ نے کچھ کیا ہو یا نہ کیا ہو مجھے اتنا اچھا کی عالم تھا اتنی اچھی تعلیم دلایا آج میں صرف پلان بنا رہا ہو لوگوں کو مشورے دے رہا ہو اچھے پیسے کمائے رہا ہو تو پیارے اگر تم چاہتے ہو معاشرہ ترقی کرو معاشرے میں انقلاب پیدا ہو کچھ مد کرو خود کو عالم بنا لو خود کو علم والا بنا لو اپنی اولادوں کو تعلیم یافتہ بنا لو یقین جانو معاشرہ بھی صدر جائے گا حالات بھی صدر جائیں گے گھر بھی صدر جائے گا تمہاری زندگی اور تمہارے اولادوں کی زندگی بھی سبر کی ہوئی نظر آئے گی یہ کب ممکن ہے اتق اللہ اللہ سے ڈرو وکونو ماس صدقیر سچوں کے ساتھ ہو جاؤ اللہ سے ڈر کر سچوں کے ساتھ ہو کر جب تم دولت کمانے کے لئے نکلو گے حرام سے بچے رہو گے حرام کاری سے بچے رہو گے اور یہی تمہارے کامیابی کی زمانت ہوگی تو پیارے اتنی گزارش ہے سچوں کے ساتھ چلنے کے لئے خود کو سچا بناو سچوں کے ساتھ رہنے کے لئے خود کو سچا بناو تاکہ جب سچوں کے قریب ہی لاؤ تو ان کے فیضان سے خود کو مالا مال ہوتا ہوا پاؤ رب کی بارگاہ میں میں دعا گئے ہوں اللہ تعالی ہم سب کو حجم صلوات المستقیم پر چلائے بزرگان دین کے نقش قدم پر عمل کرنے کی توفیق قطع فرمائے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عصوی حسنہ آپ کے سوانے آپ کے سنتوں پر زندگی گزارنے کی ہم سبوں کو توفیق قطع فرمائے ہم سبوں کے دیلوں میں مسئل کے آلہ حضرت کی سچی پر کی محبت قطع فرمائے محبت قطع فرمائے